یہ آپ کے بھائی کا ایک یادر آیا کہ میرے سپورد ایک ڈوبتا ہوا جاہز کر کے جائے گا اور پی راپور کی روایت کے لیے مجھے اس کے ساتھ ڈوبنا بھی منظور ہے حضور حضور دیکھ نہیں رہی ہم بات کر رہے تو بغیر اجازتی کمنے میں کیوں آئی حویلی میں کچھ لوگ گس آئے اور وہ شامیر حضور کے کھون کے پیسے بنے بیٹھے ہیں خدارہ جلدی چلیے تم فکر نہیں کرو گلنار میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا شامیر چلو اٹھو چلو اٹھو بہو مگر گلنار اس کی فکر مت کرو اپنی جان کی فکر کرو اور بھائی شازیب ان سے بات کر رہے وہ اس کی بات سنیں گے تم پاگل تو نہیں ہو گیا تمہیں کیا بتا ہے سرکت وہ ان سے کیا بات کر رہے اگر تمہیں کسی نے یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا نکھو یہاں سے جلدی آو شامیر تم تیرے کی طرف جاؤ مجھے امید ہے وہاں کوئی نہیں آئے گا ٹوٹ باری ٹھیک ہے ہم سب آنگل کر لیں گے تم پکر مت کرنا جاؤ میں ایک شور کے تیرے کی طرف کوئی نہ ٹھیک ہے میں خادمہ کو بتاتی ہوں موسیقی شامیر آخر تم نے اپنی چہیدی بہن کو اس کی محبت دینے کے لیے ہم سب کی زندگیاں دا پر لگا ہی دی ابھی اس کی شادی کا احلان کیا ہے گل کو بختیار کو صحبت بھی دو گے میں یہ تمہیں نہیں کرنے دوں گی ہم نے شامیر کو ڈیرے کی دار بھیجے تمہوں کوشش پیدا کہ کوئی ڈیرے کی دار بھانا سکے میری بات سنو میری بات سنو چھوڑو مجھے چھوڑو یہ تمہوں کیا کر رہے ہو چھوڑو مجھے ماف کرنا باشا بیگم مگر ہم سب اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے آپ بھٹ جائیے ہمیں آپ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جانتی ہوں تم لوگ میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے لیکن جس کی تمہیں تلاش ہے میں دکھاؤں گی کہ پیر شامیر کہاں چھپا ہے پیرہ پر کی عزت اور حرمت کا تماشا بنانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تم لوگ اس بغاوت کا انجام جانتے ہو بادشاہ میں تم دیور مت پر ہم سب قربان بادشاہ ویگم بھی جی اگر وہ گدی خلاف جائے تو بند کرو یہ پاگل پن دیکھو دیکھو میں تم لوگوں کو اپنی زبان دیتا ہوں یہ آخری موقع ہے ہم لوگوں کو جانے دویا سے میں کچھ نہیں کہوں گا